ہم اہلِ اہدر آباد ایک تمیل عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے کوویڈ سے پہلے ہیدر آباد کا مشاعرہ تقریباً آخری مشاعرہ تھا اور کوویڈ کے بعد نظام آباد میں ہی پہلا مشاعرہ پڑھنے کا موقع ملا اور پھر تی چینل پہ ہیدر آباد آنے کا موقع ملا لیکن پھر لہر آگئی اور پھر تیسری لہر کے بعد اب جس کو کہنا چاہیے کہ ہیدر آباد کا مشاعرہ محبوب آلم خان صاحب کا مشاعرہ جس میں میں سالوں سے آتی رہی ہوں اور ہیدر آباد سے میرا بہت گہرا تعلق ہے ایک تمیل عرصے کے بعد ملے ہیں تو میں تو کلام کرتے ہوئے کلام کہتی ہو اور کلام کرتی ہو سنیے گا کہ بعد مدد کے ملے ہو یہ بتاؤ ٹھیک ہو بعد مدد کے ملے ہو یہ بتاؤ ٹھیک ہو کیسی گزری اس وبا میں مت چھپاؤ ٹھیک ہو جس کو نیتا کہہ رہے ہو اس نے بھی پوچھا کبھی جس کو نیتا کہہ رہے ہو اس نے بھی پوچھا کبھی وہ نہ آیا تھا کبھی یہ جاننے کو ٹھیک ہو دریے بہت کیونکہ جینا مرنا تو اب تو کوویڈ نے اور بھی سکھا دیا کی اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں سنیے گا میں وبا نے بہت کچھ سکھا دیا اور ہیدر آباد تو میرے اپنے لوگ ہیں میں تو بولتی ہوں میرا مائکہ ہے آج مجھے باپ خدا جھوٹ میں بولتی نہیں دلی ہونا تھا دلی میں ایک شام وردی کے نام ہے جس میں اوارڈ بھی دیا جانا تھا مجھے لیکن میں ہیدر آباد اپنے مائکے سے کبھی بھی دگا نہیں کر سکتی سچ بولتی ہوں جبکی سچ بولنا ایک جرم ہے بولنا ایک جرم ہے سچ بولنا ایک جرم ہے بولنا اب جرم ہے سچ بولنا ایک جرم ہے بولنا تو چھوڑیے لب کھولنا ایک جرم ہے بولنا تو چھوڑیے لب کھولنا ایک جرم ہے آپ نے تو پار کر دی سب تشدد کی حدیں آپ نے تو پار کر دی سب تشدد کی حدیں جرم کو اب جرم کہنا بھی ہیا ایک جرم ہے جرم کو اب جرم کہنا بھی ہیا ایک جرم ہے میں ایک نظم آپ تک پہنچاؤں گے خاص طور سے اور یہ میرا پیغام بھی ہے آج کے نوجوانوں کے نام لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی مفتگو کرلوں اور جو زبان ہے وہ بھی تھوڑی ترمیم اور اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے تو میں نے جتے بھی ینگسٹرز یہاں پہ بیٹھیں دیکھیں جڑنے کی کوشش کیے بات کہنے کی کوشش کیے میں کسی بھی زبان سے کوئی بھی شبد اٹھا لیتی ہوں بات پہنچنے چاہیے سنے گا مدتوں بعد ملاقات کا موسم آیا مدتوں بعد ملاقات کا موسم آیا شیر روبائی اور نغمات کا موسم آیا کیا بتاؤں کہ تمہیں کتنا مسکیاں میں نے پھر ہایا اردو برکات کا موسم آیا شکریہ پھر ہایا اردو برکات کا موسم آیا اور دیکھئے بابا نے بہت کچھ سکھایا ایک شیر کے لیے چندہ چار پہنچا رہے ہوں کہ ایسا نہیں کسی کی ضرورت نہیں رہی ایسا نہیں کسی کی ضرورت نہیں رہی بس یوں ہوا کسی سے محبت نہیں رہی اور دورے وبا نے ایک تو صحیح کام کر دیا دورے وبا نے ایک تو صحیح کام کر دیا رشتوں کو پرکھنے کی وہ چاہت نہیں رہی رشتوں کو پرکھنے کی وہ چاہت نہیں رہی اور آئین نے دیا ہے بولنے کا حق ہمیں آئین نے دیا ہے بولنے کا حق ہمیں ہم کو ہی بولنے کی اجازت نہیں رہی آئین نے دیا ہے بولنے کا حق ہمیں ہم کو ہی بولنے کی اجازت نہیں رہی اور مذہب کی ضرورت تو سیاست کو ہے ہیا مذہب کی ضرورت تو سیاست کو ہے ہیا مذہب کو سیاست کی ضرورت نہیں رہی مذہب کو سیاست کی ضرورت نہیں رہی دیکھئے حیدر آباد میں جو کچھ گیا میں اس بچی کے نام سنے گا کر کے پھر ایک نظم آپ تو پہنچاؤں گی سنیے گا جواب دے رہی ہوں میری بہن خوشبو نے بہت اچھا جواب دیا تھا ہجاب پہ اب آپ سنیے گا میرا جواب سنیے گا رکھیں گے سر کو ڈھاپ کے یہ تو ہجاب سے رکھیں گے سر کو ڈھاپ کے یہ تو ہجاب سے ان کو ملا ہے حکم خدا کی کتاب سے یہ چند لفظ کر گئے رسوا جہان میں یہ چند لفظ کر گئے رسوا جہان میں مسکان کے اللہ ہوں اکبر جواب سے شکریہ یہ چند لفظ کر گئے رسوا جہان میں مسکان کے اللہ ہوں اکبر جواب سے اور سنیے گا گنڈوں کو کامشور سے گالی گلوج سے گنڈوں کو کامشور سے گالی گلوج سے گنڈوں کو کامشور سے گالی گلوج سے طلبہ کا واسطہ ہے کتاب و نصاب سے طلبہ کا واسطہ ہے کتاب و نساب سے اب تک نہیں تھی اور اچانک ہی ہو گئی آیا چناو ہو گئی دکت ہجاب سے آیا چناو ہو گئی دکت ہجاب سے گھونگٹ سے نہ پلو سے نہ اسکاف سے مگر اسی کو بولتے ہیں بھئی میری خود دادی میں راجستانی ہوں میری خود دادی سر پہ پلو لیے رہتی تھی ہمارے راجستان میں میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے میری بوا میری دادی کو تو یہ شیر کہہ رہی ہوں کہ گھونگٹ سے نہ پلو سے نہ اسکاف سے مگر گھونگٹ سے نہ پلو سے نہ اسکاف سے مگر ان کو ہے اعتراض ہجاب و نقاب سے تم جو کہو وہ ٹھیک ہے میں جو کروں غلط تم جو کہو وہ ٹھیک ہے میں جو کہوں غلط کرتی ہے شائری ہیا اپنے حساب سے کرتی ہے شائری ہیا اپنے حساب سے جی بہت بہت شکریہ میں ایک نظم اور یہ آج کی ضرورت بھی ہے یہ نظم میں سنا کر جانا چاہتی ہوں اور یہاں پہ کیونکہ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں اور یہ بتائیے کہ ہندوستان یہی چاہتا ہے ہندوستان وہ نہیں چاہتا جو نیتا ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہم نے کیا اصل حقیقت یہ سنیے گا اور آواز پہنچائیے گا سرکار تک سنیے پرخوں کی بات ہوئی تھی منظر بھائی نے بہت اچھی بات کہی سنیے ہم کو اپنے پرخوں کی پہچان چاہیے یعنی پہلے جیسا ہندوستان چاہیے ہم کو اپنے پرخوں کی پہچان چاہیے یعنی پہلے جیسا ہندوستان چاہیے ایسا ہندوستان سچ بولتا ہو جو دنگوں کی کتاب نہیں کھولتا ہو جو یک جتی میں نہ پرتے نہ گھولتا ہو جو سب کو اکترازو میں ہی دولتا ہو جو سب کو اکترازو میں ہی دولتا ہو کو پرسکو ماحول اتمنان چاہیے یعنی پہلے جیسا ہندوستان چاہیے پرسکو ماحول اتمنان چاہیے یعنی پہلے جیسا ہندوستان چاہیے بائی سے سلدانہ حق گوئی ہو جہاں بچیوں کی لاش نہیں بوئی ہو جہاں پچھڑوں نے پہچان نہیں کھوئی ہو جہاں ہایا آدمیت نہ سوئی ہو جہاں ہم کو انقلابی نوجوان چاہیے یعنی پہلے جیسا ہندوستان چاہیے محبت سے بڑھ کے یہ چاہیے سنیے ہم کو انقلابی نوجوان چاہیے یعنی پہلے جیسا ہندوستان چاہیے بھوک سے مرے نہ جہاں کوئی آدمی سستی ہو جہاں پہ ہر چیز لازمی پاس ہو سبی کے ایک چھت اپنی موقع روزگار کی نہ کوئی ہو کمی موقع روزگار کی نہ کوئی ہو کمی آتم سممان سوا بھی مان چاہیے ہم کو پہلے جیسا ہندوستان چاہیے آتم سممان سوا بھی مان چاہیے ہم کو پہلے جیسا ہندوستان چاہیے سنیے جواب دے رہی ہوں آپ کی دروسے مظلوموں کے ساتھ مار پیٹ بند ہو نیتا لوگوں کے لیے بھی فکر مند ہو ممنوع یہاں ہر ایک شر پسند ہو انت بھکت کا نہ حوصلہ بلند ہو انت بھکت کا نہ حوصلہ بلند ہو ملک میں محفوظ ایک ایک جان چاہیے یعنی پہلے جیسا ہندوستان چاہیے ملک میں محفوظ ایک ایک جان چاہیے یعنی پہلے جیسا ہندوستان چاہیے اردو کو نہ غیر کہے کوئی بھی جہاں آرتی آزان پہ نہ بین ہو جہاں ہم بیرادر وطن نہیں ہیں مہمان سرزمین ہند جیسا ملک ہے کہاں دیکھئے میں نے ہندوستان کی کس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کیا آپ آخری مصر پر غور کیجئے گا کیوں ہی بھی جہاں آرتی آزان پہ نہ بین ہو جہاں ہم بیرادر وطن نہیں ہیں مہمان سرزمین ہند جیسا ملک ہے کہاں سرزمین ہند جیسا ملک ہے کہاں ہندوستان جیسا ہندوستان چاہیے ہم کو پہلے جیسا ہندوستان چاہیے ہندوستان جیسا ہندوستان چاہیے ہم کو پہلے جیسا ہندوستان چاہیے اور آخری مصر دیکھئے جہاں پہ سیاست ہجاب پہ نہ ہو تنز کسی مذہبی کتاب پہ نہ ہو گنڈا گردی کالیج کے باپ پہ نہ ہو رحم کی سیبنے نواب پہ نہ ہو پھر ایک رضیہ سی مسکان چاہیے ہم کو پہلے جائے سن چکے ہیں لیکن میں دیکھئے ایک کوویڈ کی ایک نظم سنانے کے بعد ایک پیغام آپ لوگ کو دینا چاہوں گی کیونکہ یہ کالیج کا مشاعرہ ہے تو جو بھی ہوا ایک نظم چھوٹی سے سنانا چاہتے ہوں کہ زیست بیبس ہو گئی انسان بیبس ہو گیا زیست بیبس ہو گئی انسان بیبس ہو گیا دھرم نیتہ پیر اور ویجیان بیبس ہو گیا ہو گئے بیبس سبھی سلطان دولت مند سب ہو گئے بیبس سبھی سلطان دولت مند سب دیکھ قدرت کے مقابل گیان بیبس ہو گیا دیکھ قدرت کے مقابل گیان بیبس ہو گیا ہو گئی بیبس زمیں اور اس زمیں کی طاقتیں آسمانیں بھیج دیں اس پر ہزاروں آفتیں زلزلے بارش تباہی بارڈ ڈینگی برڈ فلو یہ قیامت کی نشانی لگ رہی ہے اب ہمیں اے زمانے کے خداوں کب بھلا سمجھو گے تم بہت بہت شکریہ یہ میری ماں ہے یہ میرا ماں کا ہے یہ میری ماں ہے بہت بہت شکریہ تاکہ نیک بندوں کب بھلا سمجھو گے تم جس طرح چاہا خدا نے اس طرح جب نہ چلے دیکھ لو انجام لوگوں کب بھلا سمجھو گے تم دیکھ لو انجام لوگوں کب بھلا سمجھو گے تم تم نے سوچا تھا کہ جو چاہو گے بس ہوگا وہی تم نے سوچا تھا کہ جو چاہو گے بس ہوگا وہی دیکھئے میرا ہر کلام پیغام کے طور پر میں دیتی ہوں کہ تم نے سوچا تھا کہ جو چاہو گے بس ہوگا وہی بھول بیٹے ہو کہ جو خالق لکھے ہوتا وہی ڈھیل دیتا ہے خدا شیطان کو اکھتا لگ تم تو پھر انسان ہو انجام بھی تیرا وہی تم تو پھر انسان ہو انجام بھی تیرا وہی جب برائی بڑھ گئی انجام یہ ہونا ہی تھا ایک جھٹکہ تو خدا کی اور سے لگنا ہی تھا جب برائی بڑھ گئی انجام یہ ہونا ہی تھا ایک جھٹکہ تو خدا کی اور سے لگنا ہی تھا عورتوں پر ظلم کرنا اور کمائی پاپ کی یہ فوہشمن ڈرکس دارو اور دھواں مرنا ہی تھا یہ فوہشمن ڈرکس دارو اور دھواں مرنا ہی تھا تم نے ایک مذہب کو کوسا ظلم مومن پر کیے کل خدا کا گھر جلایا اور اب گرکے جلے سر سے پاؤں تک دھکی عورت تمہیں بھائی نہیں کوئی ٹوپی پر ہسے کوئی نکابوں پر ہسے اور اب دیکھئے جواب دیکھئے کوئی ٹوپی پر ہسے کوئی نکابوں پر ہسے پر تمہیں ایک وائرس نے یوں تمہچا ہے چڑھا ماسک دنیا کے ہر اچھرے میں خود بخود چڑھا پر تمہیں ایک وائرس نے یوں تمہچا ہے جڑا ماسک دنیا کے ہر اچھرے پہ خود ہی آ گیا ہر بری عادت پہ بندے شب لگانی ہی پڑی اور سر سے پاتا لگ اب جسم کو ڈھکنا پڑا اور سر سے پاتا لگ پھر جسم کو ڈھکنا پڑا حالانکہ واپس برائیاں ویسے ہی شروع ہو گئی ہیں جیسے بیچ میں ختم ہو گئی تھی در سے لیکن سنیے پھر بھی ایک بند کہاتا تو سنا دیتی ہوں کہ اب زناکاری کی ہمت شخص کو ہوتی نہیں تم اگر یوں نہ بگڑتے زندگی روتی نہیں تم نے قدرت کو کھلونا مان کے کھیلا بہت تم نے قدرت کو کھلونا مان کے کھیلا بہت ورنہ آپا یہ زمین اپنا کبھی کھوتی نہیں ورنہ آپا یہ زمین اپنا کبھی کھوتی نہیں اور دیکھ لی اوقات تیری آخری بندے کے دیکھ لی اوقات تیری تُو بشر ہے بس بشر دیکھ لی اوقات تیری تُو بشر ہے بس بشر چاہے جا تُو چاند پر منگل پر گھر تعمیر کر مانگنی پڑتی ہے رب سے ہی دعا کی دے شفا مانگنی پڑتی ہے رب سے ہی دعا کی دے شفا تُو خدا ہو ہی نہیں سکتا تُو چاہے جو بھی کر تُو خدا ہو ہی نہیں سکتا تُو چاہے جو بھی کر تُو خدا ہو ہی نہیں سکتا تُو چاہے جو بھی کر دیکھئے ایک کالج کا مشارہ ہے محبت کی بہت سی باتیں میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں بڑے افسوس کی بات ہے بہت سے جو نوجوان ہیں محبت میں ناکام ہو کے خودکشی کر لیتے ہیں میں نے اپنے آسفاز بھی یہ ماحول دیکھا ہے خود میرے سرکل میں میری ایک فرینڈ نے سب نے خودکشی کیے تو بہت تکلیف ہوئی تب ایک نظم میں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ محبت بری چیز ہے لیکن ایک پیغام ضرور دینے کی کوشش کیے کہ وہ لوگ جو خودکشی کر لیتے ہیں ان کے نام ایک پیغام ماں باپ کی طرح سے سنیے گا اور نظم کبھی کبھی ایسا ہے کہ میں تو پہلے بولتا ہوں کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی ترنم بھی خود بخود نازل ہو جاتا ہے اب یہ ایسا ترنم نازل ہوا ہے اوچھا کھیچنا پڑتا ہے میں کھیچ نہیں پاتی کوشش کروں گے محضرت کریے گا اب نازل ہو گیا نظر کے ساتھ سنیے گا سنیے گا سنو بچوں تمہارے نام پیغام تمہارے ماں باپ کی طرف سے کالیج کا مشارہ ہے پیغام سنیے گا ابھی پڑھ لو ابھی پڑھ لو سمر جاؤ محبت باد میں کرنا ابھی پڑھ لو سمر جاؤ محبت باد میں کرنا ہاں اپنے دل کو سمجھاؤ محبت باد میں کرنا یہ معنی کے محبت بھی ضروری ہے ضروری ہے بینا اس کے جوانی بھی ادھوری ہے ادھوری ہے مگر یہ وقت ہے جس کام کا وہ کام تو کر لو ہنر تعلیم سے اپنے جہاں میں نام تو کر لو جہاں میں نام تو کر لو کسی قابل تو ہو جاؤ محبت باد میں کرنا کسی قابل تو ہو جاؤ محبت باد میں کرنا ابھی پڑھ لو سمر جاؤ محبت باد میں کرنا ذرا سوچو تمہیں مانے بڑی مشکل سے پالا ہے اوہ بھوڑے باپ نے آنکھوں میں کوئی خواب پالا ہے تمہیں بہنا کے ہاتھوں میں ابھی مہنڈی لگانا ہے فرائض ہیں جو ایک اولاد کہ تم کو نبھانا ہے ہاں تم کو نبھانا ہے ذرا ان پر ترس کھاؤ محبت باد میں کرنا ذرا ان پر ترس کھاؤ محبت باد میں کرنا سنیے اب یہاں سے خودکوشی کا جو محول بنتا ہے کہنے کو شش کی ہے سنو رہے محبت میں عجب کچھ موڑ آتے ہیں عجب کچھ حادثے اندر سے ہم کو توڑ جاتے ہیں ابھی یہ وقت پانے کا ہے کھونے کا نہیں بچوں ابھی ہسنا ہے تم کو وقت رونے کا نہیں بچوں ہاں رونے کا نہیں بچوں یہ وسلو ہجر ٹھکراؤ محبت باد میں کرنا یہ وسلو ہجر ٹھکراؤ محبت باد میں کرنا میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے کچھ بھی کہنے میں شرمند کی نہیں ہوتی میرا بھی دل ٹھکا ہے کئی موقعیں زندگی میں ایسے آئے جاب لگا کہ زندگی جو ہے بیکار ہے لیکن اگر سوچئے اگر میں اس پر عمل کر دیتی تو آپ لوگ کی بیچ کیسے ہوتی سوچئے گا ہمت کر لی تو آپ لوگ کی دعا ہے محبت اس کا کرم اردو سے محبت عدب اور بھی بہت کچھ ہے جیسے شکھیل صاحب نے کہا پورا جہان پڑا ہے دل لگانے کو تو جہان کے والے ایک شخص نہیں ہوتا جہان میں بہت کچھ ہوتا ہے سنیے گا محبت بھی کہاں دنیا میں اب پہلی سی ہوتی ہے یہ سمجھوتا کہیں پر یا ترق کی یہ سڑھی ہے حیاء سچی محبت اب بڑی مشکل سے ملتی ہے عجیے دور حاضر میں یہاں پل پل بدلتی ہے ہاں یہ پل پل بدلتی ہے جو مل جائے تو بتلاو محبت بعد میں کرنا ابھی پڑ لو سمر جاؤ محبت بعد میں کرنا تمہیں مجنون نہیں ہونا اور نہ فرہات ہونا ہے تمہیں مٹی نہیں ہونا تمہیں فولات ہونا ہے تمہیں مٹی نہیں ہونا تمہیں فولات ہونا ہے یہ جیون قیمتی ہے ختمنا اس کو یوں ہی کرنا اگر دل ٹوٹ جائے تو جو رشتے خون کے ہیں انہیں پل بھر میں بھولو گے تمہارے بعد دادا اور دادی جی کا کیا ہوگا سہارا کون بھوڑی ماں کو کاندھا باپ کو دے گا ہاں کاندھا باپ کو دے گا جہنم میں تو نہ جاؤ محبت بعد میں کرنا اور یہ سنیے سمجھ لو پڑھائی ہی سنو مشکل گھڑی میں کام آتی ہے محبت تو کہیں رستے میں تنہا چھوڑ جاتی ہے کبھی اپنے بھی بیغانوں سے جب معلوم ہوتے ہیں جو ہیں مجبور وہی غیر کے کاندھوں پہ روتے ہیں ہاں وہ کاندھوں پہ روتے ہیں تو خود مختار ہو جاؤ محبت بعد میں کرنا تو خود مختار ہو جاؤ محبت بعد میں کرنا اور آخری برن جتنی بھی یہاں پہ میری بہنیں بیٹھی ہیں جتنی بھی بچیاں بیٹھی ہیں ان کے نام سنو اے بیٹیوں تم کو بھی لکھنا اور پڑھنا ہے کٹھن ہے راہ پن گھٹ کی تمہیں جس پڑھ کے چلنا ہے یہ ڈگری علم اور تعلیم ہی اصلی سہارا ہے اور پہلا لفظ خود اللہ نے اکرا اتارا ہے ہائی اکرا اتارا ہے نہ اس کا حکم ٹھکراؤ محبت بعد میں کرنا ابھی پڑھ لو سمر جاؤ محبت بعد میں کرنا محبتً ہے محبت Planning اور سمنہ ڈمازamp ڈین ڈesso